ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور دوستوں آج کی ہماری انفرمیشن جس میڈیسن کے بارے میں ہوگی تو وہ ہے سوربیکس زی ٹیبلٹ دوستوں آج ہم جانیں گے اس کے فائدے سائیڈ فیکٹ اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم اس کے کمپوزیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستوں اس کے کمپوزیشن میں زنگ سلفیٹ ویٹیمن ای ویٹیمن سی ویٹیمن فالک ایسیڈ ویٹیمن بی ون ویٹیمن بی ٹو ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی ٹویلز نکٹرنا میٹ اور پنٹر ترنک ایسیڈ اور اس کے علاوہ تھامین شامل ہیں تو دوستوں یہ تمام اجزہ اس ٹیبلٹ میں شامل ہیں اور جو کمپنی اس کو تیار کرتی ہے وہ ایویٹ لیبرٹریز تیار کرتی ہیں اور اس ٹیبلٹ کا جنیٹک کام جو ہے انسانی صحت میں ویٹیمن سپلیمنٹ کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پرائز کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے دوستوں آپ تفصیل سے جانتے ہیں سروبکزی کے فائدے اور جانتے ہیں کہ اس کو کس کس مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستوں یہ ٹیبلٹ ایساوی کمزوری کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن لوگوں میں ایساوی کمزوری ہے تو ان کے لیے یہ ٹیبلٹ انتہائی بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ دماغی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے یعنی جن لوگوں کا دماغی توازن جو ہے ٹھیک نہیں رہتا ہو تو ان کے لیے سروبکزی استعمال کر رہی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ آنکھوں کی بیماری کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جن لوگوں میں نظر کی کمزوری اور آنکھوں سے پانی آتا ہو تو وہ لوگ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ٹیبلٹ ہے اور دوستو یہ ٹیبلٹ جو ہے آئی بلڈ پریشر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جن لوگوں کا آئی بلڈ پریشر رہتا ہو یعنی ان میں اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے اور اس کے علاوہ بعض لوگوں میں پاؤں کی شریعان بند ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں میں شدید تکلیف ہوتی ہے یعنی درد ہوتا ہے تو اس صورتوں میں یہ ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ نظر کی کم ہونے کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کروائے جاتا ہے وہ لوگ جن کی عمر بڑاپے کی طرف ہو اور ان کی نظر میں بھی کمزوری آتی جا رہی ہو تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبلٹ سینے کے درد کے لیے بھی استعمال کروائے جاتی ہے پاؤں میں جلل محسوس ہو رہی ہو تو ان کی لیے بھی استعمال کر رہی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ آدھے سر کے درد کے لیے بھی مفید ہے اسے درد سکیکہ یعنی مائگرین کا درد کہتے ہیں اس میں مفید ہے اور اس کے علاوہ انیمیا ایک ایسی بیماری ہے جب انسان میں ایرن کی کمی ہوتی ہے تو اسے خون کی کمی ہو جاتی ہے جسے انیمیا کہتے ہیں اس ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی سربیک زی ٹیبلٹ استعمال کر رہی جاتی ہے اور اس کے علاوہ حمل کے دوران سربیک زی کا استعمال کرنا انتہائی بہترین ہے جو اور مفید بھی ہے اس سے ماں اور بچے دونوں کو کسی قسم کی بھی کمزوری نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ دودھ پلاتی خواتین مائیں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتی ہیں اور یہ ٹیبلٹ ویٹائمن بی ٹویل کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے بعد یہ کلسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے جن لوگوں میں کلسٹرول کی کمی ہوتی ہے تو ان کے لیے سربیک زی ٹیبلٹ بہترین ہے کیونکہ کلسٹرول کو بورا کرتی ہے اور اس کے علاوہ مردانی کمزوری کو ختم کرنے اور رضایت ناصل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے یہ ٹیبلٹ خواتین میں لکوریا میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے استعمال سے لکوریا ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ فالد کی امریز کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کروائے جاتی ہے یہ ٹیبلٹ ڈائپٹیز کے پیشنٹس کے لیے بھی استعمال کروائے جاتی ہے ان کے لئے یہ بہترین ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹیبلٹ سکن کے لئے بھی بہترین ہے اس کے استعمال سے سکن گھوری اور سرک نظر آنے لگتی ہے اور ان کے لوگوں کے لئے بھی یہ بہترین ٹیبلٹ ہے جن کے بال گرتے ہوں یہاں پھر ٹوٹے ہوئے ہوں تو ان کے لئے بھی یہ فائدہ مند ٹیبلٹ ہے اور اس کے استعمال سے ناخون مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے بھی یہ مفید ہے یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فائدے اس ٹیبرٹ کا استعمال ہمارک کمزوری کے لیے بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کو ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے مطابق ہی کیا جاتا ہے استعمال اگر ڈاکٹر اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں اس ٹیبرٹ کے سائیڈ فیکٹ دوستوں اس ٹیبرٹ کو استعمال کرنے سے یہ سائیڈ فیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دست کا ہونا ہو سکتا ہے سر کا بھاری ہونا ہو سکتا ہے اور میدے میں جلن ہو سکتی ہے مطلی یا الٹی ہو سکتی ہے تو دوستوں یہ تھے اس کے سیڈ فیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اب جانتے ہیں کہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ استعمال کروائی جاتی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد تو دوستوں یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں